بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسید سے صدائے محراب کی خوبصورت اور دلچسپ اور دلربا نشست کے ساتھ حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج صدائے محراب میں مفکر اسلام مفسر قرآن اللامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد ذلہ العالی جس عنوان پر گفتگو فرمائیں گے وہ عنوان ہے تاریخ پر سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے گہرے اثرات سلسلہ عالیہ نقش بندیہ تصوف کا ایک اہم سلسلہ ہے جس کے حوالے سے آج قبلہ شاہ جی جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے اور ہم قبلہ شاہ جی کی زبان سے یہ خوبصورت گفتگو سماعت کریں گے قبلہ شاہ جی نے سورہ رحمان کی تفسیر فرمائی اور خالق الانسان کے زمن میں جو کچھ آپ نے لکھا میں چاہوں گا وہ سامعین کی سماعتوں کی نظر کروں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان حیرتوں کے جہاں کا شجرِ طوبہ ہے خلاصہِ موجودات ہے اور ایسی نعمتِ عظیمہ ہے جس کے عالمِ اسغر میں عالمِ اکبر کا ہر رنگ جلوہ اور ظہورِ اثر کی ہر کیفیت موجود ہے یہ اپنی کل اور اپنی جزد ہر انداز میں رحمان کی نعمت ہے تخلیقِ کائنات کے بعد تعمیرِ کائنات میں اس کی تسخیر کی بڑی طولانی کہانیاں ہیں آغازِ وجود میں ہی ایک بے وقت قطرہِ آب ہے جو تعمیرِ موجودات کے ہزار رنگ نقشے اور تصویریں اپنے اندر مزمر کیے ہوتا ہے تعلیمِ قرآن کے بعد خاصُ الانسان کا نام لینا اس کی فضیلت بیان کرتا ہے لیکن بیان کے اختصار میں کام کا پھیلاؤ اور حسن بھی دو لفظوں میں مستور ہے کہ تخلیقِ انسان میں صلاحیتوں کا عروج تعمیرِ کائنات کا وظیفہ پورا کرنے کے لیے تعلیمِ قرآن کا محتاج کر دیا گیا ہے اثرِ جدید میں بڑی قومیں جس طرح قتلِ انسانیت کے درپے ہیں سورہِ رحمان انہیں بتاتی ہے کہ انہیں قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے یہ آئینہِ محمدیت ہے جس میں دیکھ کری تعمیرِ کائنات اور تکمیلِ کائنات کے مراحل تیع کیے جا سکتے ہیں محترم حاضرین اور سامعین اور ناظرین تلاوتِ قرآنِ حکیم سے آج کی محفلِ پاک کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا میں ملتمس ہوں محترم جناب قاری غزنفر علی نعیمی سے آپ تشریف لاتے ہیں اور تلاوتِ قرآنِ حکیم سے آج کی بزن کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن جبال نرا جبال نرا جبال نرا تجھو خاشعا متصدعا من خشية اللہ موسیقی 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 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ علی عظیم سبحان اللہ محترم جناب قاری غزنفر علی نعیمی تلاوت قرآن حکیم سے پروگرام کا آغاز کر چکے آج کا عنوان جیسا کہ میں نے ارز کیا تاریخ پر سلسلہ آلیہ نقش بندیہ کے گہرے اثرات اس حوالے سے قبلہ شای جی کی گفتگو ہم سماعت کریں گے سرور سے منور سلسلہ نقش بند حق ترازی کا ہے مظہر سلسلہ نقش بند فقرِ بستامی جس میں شوکتِ سرہند ہے فقرِ بستامی جس میں شوکتِ سرہند ہے صدق و عرفان کا سمندر سلسلہ نقش بند حضرتِ امام جعفر صادق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حسنِ عمل یہ نہیں ہوتا کہ کون سا بندہ کتنے عمل زیادہ کرتا ہے حسنِ عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں خلوص کے ساتھ کریں اور بغیر ریاکاری سے کریں اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اور سلسلہِ عالیہ نقش بندیہ کے ایک عظیم روحانی پیشوا میری مراد ہے حضرتِ لالہ جی محمد جمشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وَنَوَّرَ اللَّهُ مَرْقَدَهُ آپ نے حسنِ عمل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ حسنِ عمل ہے میں بارگاہِ رسالتِ مَاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعِ عقیدت پیش کرنے کے لئے التماس کروں گا پشاور سے ہمارے بہت ہی موزز اور مکرم اور محترم سنہ خان بھائی آپ تشریف فرما ہوئے ہیں محترم جناب عمران حسن قادری آپ آتے ہیں اور بارگاہِ رسالتِ مَاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں درودِ پاک بلند آواز سے پڑی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دلوں کو قاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو قاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے جب ہی کو اپنی جھکا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے اگر آپ بھی شامل ہو جائیں اس تغاثے میں حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے اور انہی سے مضبوط کر لنا تے جو دے کے احسان نہیں جتاتے انہی سے مضبوط کر لنا تے جو دے کے احسان نہیں جتاتے بس انہی کو دل میں بسا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہے ہیں تو پھر کہہ دیجئے حضور دیں گے ضرور دیں گے کریم آتا کہ در پہ کوئی ذرا بھی دیکھو کمی نہیں ہے ذرا بھی دیکھو کمی نہیں ہے لیکن شرط کیا ہے تو آؤ آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے پڑیئے حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے اور جس کو کہیں سے بھی نہ ملتا ہو پھر وہ کیا کرے کہ دعائیں پوری بھی ہوں گی تیری یہی سے جھولی بھرے گی تیری یہی سے جھولی بھرے گی تیری وسیلہ فاطمہ جو مانگو حضور دیں گے اور جنابِ سیدہ تمام خلق میں شاہِ انام بن جائے رسولِ پاک کا قائم مقام بن جائے کمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے سہرا کو کہ جس کو گود میں ڈالے امام بن جائے کہ جس کو گود میں اور اس وسیلے سے ہم کیوں مانگتے ہیں کہ انہیں کے ذکر کو ذکرِ رسول کہتے ہیں انہیں کے در کو ہی بابِ قبول کہتے ہیں جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو لوگو اسے زبانِ وہی میں بطول کہتے ہیں وسیلہِ فاطمہ جو مانگو حضور دیں گے ذرا کہیئے حضور دیں گے اور رسولِ اکرم مانگو کہ آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے مانگنے کا اصول یہ ہے کہ درود لب پہ سجا کہ مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے کلام منکبتہ مولاِ کائنات پیش کر رہوں خر زہِ عز و جلالِ بُو تُرابِ فقرِ انسانِ علیِ مرتضا علیِ مرتضا مشکل کشائے شیرِ جزدانِ کہتے سبحان اللہ علیِ مُشکل کشائے علیِ مرتضا مشکل کشائے شیرِ جزدانِ کہ جسے حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا دوسرا شیرِ اتنا بڑا ہے جسے حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا کہیے وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا اور ان حفاظ کے لیے شیر پیش کر رہا ہوں عجب ہے حافظِ قرآن ہے یاد ساری کتاب عجب ہے حافظِ قرآن ہے یاد ساری کتاب مگر مگر کتاب کا نکتہ سمجھ نہیں آتا مگر کتاب کا نکتہ سمجھ نہیں آتا وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا آتا تُو علم پڑے کے اب تک ہجاب میں فسا تُو علم پڑے اب تک ہجاب میں فسا ابھی شیر پہ مجھے سبانہ لانی چاہئے اگر تجھے میرا مولا سمجھ نہیں آتا آتا اگر تجھے میرا مولا سمجھ نہیں آتا وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا کبلا شا جی تو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ اپنا وقت دے رہے ہیں اور ہم سب پر اپنا وقت صرف کر رہے ہیں اور صرف ہم سب یہاں پر بیٹھے لوگ نہیں پورے عالم کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ یقیناً کبلا شا جی کے ساتھ پیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اس لیے کہ میرے شا جی وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے تکلم سے ہم سب کو یہ واضح کر کے بتایا ہے کہ جو علی والے ہوتے ہیں وہ محمد عربی والے ہوتے ہیں اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوتے ہیں وہی لوگ خدا والے ہوتے ہیں مجھے پھر کہا گیا ہے کہ بوزر کے عقیدے سے ہیں قربانِ علی ہیں سلمان کے دیوانے ہیں سلیمانِ علی ہیں کیا سالک و مجذوب ولی غوث قلندر سب اہلِ صفا پہلے فدایانِ علی ہیں ہم سے نہ لکھے جائیں گے غیروں کے قصیدے ہم خاکِ نجف لوگ غزل خانِ علی ہیں ہم خاکِ نجف لوگ غزل خانِ علی ہیں میں آج انتہائی معزز شخصیت جو نات گو شاعر بھی ہیں نات خان بھی ہیں اور خود بھی لکھتے ہیں پڑھتے بھی ہیں محافل کی رونک ہیں اور پرانے سنہ خان جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے میری مراد ہے الہاج محترم جناب محمد رفیق زیاد صاحب آپ لاہور سے تشریف فرما ہوئے ہماری دعوت پر ہم آپ کو یہاں ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیے اور بارگاہ سرورِ قرآن میں اپنی حاضری پیش کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارے کا بہت شکر گزار ہوں شاہ صاحب کا بھی کیو ٹی وی کا اور قاسم بھائی کا جو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں ارادہ تو کچھ اور تھا پڑھنے کا لیکن چند دوستوں نے ایک نات کی فرمائش کی ہے کہ آپ نے وہی سنانی ہے تو اسی کے میں اپنی لکھی ہوئی اردو کی نات کی چند اشار پیش کرتا ہوں شاہ صاحب کی اجازت سے محبت اور شوق سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دروشیف کا نظر آنا پیش کیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ مل کر مل کر مل کر مل کر مل کر مل کر رسول اللہ مل کر مل کر مل کر اہاں 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 حضور میری تو ساری بہار بہاری آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہاری آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہاری آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میری غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میری غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار بہاری آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہاری آپ سے ہے تاجدارے صداقت کی بارگاہ میں چلتے ہیں یہ خوبصور شیر محبتوں کا سلائے سے کون دیکھتا ہے محبتوں کا سلائے سے کون دیکھتا ہے سنے جاریوں میں یاد گا دل آپ سے ہے حضور میں ایک نیا سی سنے گا جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں جو نام آپ کا آئے تو جوم لیتا ہوں میں کیا بتا ہوں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے میں کیا بتا ہوں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے ایک بلکل نیا سیر ہے پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں اے تاج شاہی سے بڑھ کر غلام زہرہ کی اے تاج شاہی سے بڑھ کر غلام زہرہ کی یہ سلسلہ بھی میرا برقرار آپ سے ہے یہ سلسلہ بھی میرا برقرار آپ سے ہے یہ رجب کا مہینہ ہے اور شیر سنیئے اے آپ شہر علوم اور یدی دروازہ اے آپ شہر علوم اور یدی دروازہ علی کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہے علی کی ذات میں سارا نکھاریاں آپ سے ہے اور کہاں ارج مدینہ کہاں میری غستی کہاں یہ غازری کا سبب بار 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 آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں یادوں میں اشک رہے مت رہے یہ تیری آنکھ زیا ہے اشک بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بغار یاد آپ آپ سے ہے دو دو اشار منقبت کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں یہ کلام میرے والدی گرامی کا آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے کا لکھا ہوا کلام ہے اس کے دو تین اشار پہل 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 کرتا ہوں آہ جو قوت بازو نبی ہے علی 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 ہے جو قوت بازو نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گھلی گھلی ہے علی علی ہے علی علی ہے ہر ایک فقیر آپ کے سخار ہے آپ کے نام لے مسار ہر ایک فقیر آپ کے سخار ہے ہے آپ کے نام لے وسار ہو قادری یا کلندری ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے نام کسی نے راز کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو نارا ہے داری کسی نے راز کیا خدا کو مانگا مجھ کو یدی بنا دو علی نہیں صرف بھو علی ہے علی علی ہے علی علی نہیں صرف بھو علی ہے علی علی ہے علی علی ہے زیاں سنائے علی کیے جاں یہی باغت بلی کیے جاں زیاں سنائے علی کیے جاں یہی عبادت بلی کیے جاں کیوں خدا کے گھر کی یہی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے خدا کے گھر کی یہی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی ہے ڈا 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 ڈا